کعبے میں سو رہے تھے کعبے سے پہلے بیت المقدس میں برارک کے ذریعے گئے ہیں بیت المقدس سے پھر گئے ہیں عرش کی طرف واپس بھی وہیں آئے وہاں سے پھر برارک سے مکہ میں تو دوسرا مقام بیت المقدس کو یہ حاصل ہو گیا کعبے کے مقابلے میں بڑی غور طلب چیزیں ہیں یہ خدا حکم دینے والا کے پچاس نمازیں رسول اللہ اس کو توفتاً قبول کر کے واپس آنے والے نیچے پھر وہی یہودیوں کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا حکم لے آئے ہیں آپ آپ کی عمد سے یہ نہیں پڑی جائیں گی معاذ اللہ نہ خدا جس نے حکم دیا اس کو اس کا احساس ہوا کہ یہ نہیں پڑی جائیں گی نہ حضور جنہوں نے یہ توفہ قبول کیا انہیں اس کا احساس کہ ناممکن العمل ہے احساس دلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور اس کے اوپر آپ نے مباد مانی تو پھر تشریف لے گئے خود ہی اپنے حکم میں تبدیلی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے تھے ان میں تبدیلی کے ذکر نہیں آیا وہ حکم کو توفہ تمسیٰ علیہ السلام انہیں اس کا احساس ہوا ان سے پوچھا انہوں نے کہا تو حضور واپس گئے پھر وہ حکم ہوا تو واپس تشریف لائے اور اس کے بعد آخری بات جو تھی میں نے ارز کیا کہ انہوں نے تو وہ بھی وہ کام ہو رہی تھی نا نماز ہے تو انہوں نے واقعہ بھی کچھ کمی کر دی وہاں یہ بھی ہے اس نے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ نہیں مجھے اب تو جاتے ہوئے شرماتی ہے تو آپ نے کہا کہ اچھا نہ جائیے لیکن عمد پڑھ نہیں سکے گی اور واقعہ نے وہ کہتے ہیں یہودی کہ بتا دیا نا کہ ہمارے نبی نے صحیح کہا تھا چلے جاتے تو یہ کام ہو جاتی تو تمہارے لئے آسان تو ہو جاتا پڑھنے کے لئے اب تک وہ کہتے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضور کی عظمت ختم نبوت قرآن کی روح سے اسلام آیا آخری دین مکمل غیر متبدل قیامت تک رہنے والا تمام سابقہ ادھیان کو منسوخ کر دیا قرآن نے خود یہودیوں کو بار بار یہ تحقید کی حکم دیا کہ تم ایمان لاؤ اس قرآن پر اس نبی کی نبوت پر قرآن میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجاہ کی تھی خدا سے کہ مجھ پر اور میری اس حاضرہ امت پر تو آپ نے اتنا انعام کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ انعام اسی طرح برقرار رہے قرآن میں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ یاد رکھیں ایک وقت آئے گا جب خاتم الانبیاء تشریف لائیں گے اور آخری دین آئے گا تمہاری امت اس دین کا اتباہ کرے گی اس رسول پر ایمان لائے گی تو پھر یہ نعمتیں ان کو مل سکیں گی ورنہ نہیں مل سکیں گی یہ مقام ہے اسلام کا بحثیت دین کے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحثیت رسول کے دلائل بار بار مانگے جاتے تھے یہودیوں سے تم اگر کہتے ہو کہ یہودیوں کا دین جو ہے وہ افضل ہے اس دین سے ہاتو برہانہ کم کیونکہ انہیں کہا جاتا تھا کہ ایمان لانا ہوگا تمہیں نجات و سعادت کے لئے اس قرآن پر اس نبی پر اس اسلام پر ایمان لانا ہوگا وہ کہتے تھے کہ ہمارا دین ہمارا مذہب جو ہے وہ اس سے افضل ہے ان سے کہا جاتا تھا کہ دلیل لاؤ اس کے لئے دلائل کی روح سے تو کوئی دین بھی افضل اسلام سے ثابت نہیں ہو سکتا لا برہانہ لکن قرآن نے ساتھ دادے کے کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کی دلائل کی روح سے تو وہ افضل ثابت نہ ہو سکتا تھا تو آپ اور فرمائیے کہ آپ کی قطبِ احادیث میں یہ ساری روایات درج ہوئی ہیں جس میں بیت المقدس کا یہ مقام کعبے کے مقابلے میں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خود بخود ہی وہنچا ہو گیا نظر آتا ہے کہ یہ روایات ان یہودیوں کی وضع کردہ ہیں ان کتابوں میں کیسے آئیں یہ میرا کار نہیں تفاہد کرنے روایات نو سے بھول بول رہی ہیں کہ یہ حضور کی یا خدا کی طرف سے ارشاد فرمودہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ سازش ہے عیسائیوں کے ساتھ یہ ایک چھویا انہوں نے اپنا میں وہ کہہ رہا ہوں اپنا رسول اپنا نبی ان کی جہد سے ورنہ یہ سارے ہمارے بھی انبیاء ہیں ہمارے بھی رسول ہیں انہوں نے اپنے رسول کے متعلق یا خیدہ وضع کر دیا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے زندہ آسمان میں ہیں یوں ہی تقابل ہوا عیسائیت اور اسلام کا تو بجائے اس کے کہ وہ ان دونوں مذہبوں میں یا عدیان میں مقابلہ کرتے کوئی دلائل بیش کرتے انہوں نے کہا صاحب نبی کا نبی سے مقابلہ کیجئے گا ہمارا نبی بغیر باپ کے پیدا ہوا محفظ کی ہے ماں کا کہہ دیئے میں نے آپ کا نبی تو عام بچوں کی طرح ماں باپ کے ذریعے سے باپ کے ذریعے پیدا ہوا نبی کا نبی سے مقابلہ کر لیئے ہمارا نبی آسمان پر زندہ موجود ہے قیامت تک زندہ رہے گا ہمارا نبی تہہ خاک ہے غور فرمایا آپ نے اب اگر یہ ان کا دعوی ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میاں یہ تمہارا دعوی ہے ہمارا تو نہیں یہ سارے دعوی جو تھے وہ آپ کی قطب روایات کے اندر درد کر دیئے اب آپ کے ہاں حیات و وفات مسیح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ جو واقعات عیسائیوں کا عقیدہ ہیں وہ آپ کے ہاں کے عقائد ایسے بن گئے ہیں کہ اس سے انکار کرنے والا اس کو دعوی اسلام سے خارج کر دیتے ہیں یہ لوگ کیا سادشیں ہوئی ہیں ہمارے ساتھ تبدیلہ نے مارس قرآن میں تو ایک لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں اس کی افاظت کلمہ خدا نے لے رکھا تھا آسان یہ تھا کہ اس قسم کی روایات وضع کی جائیں اور پھر اس کے بعد اس زمانے میں چھاپے خانے تو تھے نہیں کہ کوئی چھپا ہوا مستند نسخہ بخاری کا مسلم کا کہیں وہ ہو اور موجود پڑا ہوا ہو یا ان کے ہاں کا مرتب کردہ ہی کوئی ہو معلوم نہیں اس طرح ان میں آئیں لیکن بہرحال یہ جو ہزار سال سے آپ کے ہاں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں آج بھی یہ ہیں تمام میں یہ روایات موجود ہیں اور ان روایات کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ مثلہو ماہو عقیدہ یہ ہے کہ مسلم اور بخاری کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی مسلمان کو دارہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی طرح یہ احادیث بھی وہی پر مبنی ہیں وہی کی دو قسمیں ہیں عقیدہ یہ ہے کہ اگر قرآن اور ان روایات میں کوئی اتضاد نظر آئے تو پہلے تو یہ کوشش کرو کہ قرآن کی آیت کسی طرح سے تحویل کر کے حدیث کے مطابق بنا دی جائے اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ سمجھو کہ قرآن کی آیت منسوخ ہے حکم حدیث کا فرائے گا یہ عقائد ہو گئے ان روایات اب ان عقائد کی روح سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہودیوں کے معابد عبادت کا ان کا مرکز جو تھا اس کا کیا مقام ہے جس نبی کو وہ اپنا نبی کہتے ہیں اس نبی کا مقام کیا ہے آپ کے قابے اور آپ کے رسول کے مقابلے میں یہ جو حال میں قصہ چلا ہے بیت المقدس کا کہ وہ کس کی تعویل میں رہنا چاہیے کون اس کی کس کی تولیت میں بھی رہنا چاہیے بلکہ ملکیت میں رہنا چاہیے کس کا ہے وہ یہ قصہ حال کی سیاست میں اٹھا ہے بات اگر وہ رہتی کہ نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یوروشلم میں بیت المقدس وغیرہ جسے آپ کہتے ہیں حیکل سلیمانی وہ مسجد عبادتگاہ اس کا وجود ہی نہیں تھا وہاں اگر وہ مسجد بعد میں بنی ہے تو خالد